اور اس کیس کو ایسا انہوں نے منٹین کیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے آور سیز میں بھی یہ تفصیح ہوئی کہ ہمارا پیسہ یہ کرپشن یہ سیاست میں کرپشن یہ سیاستانوں میں یہ صحافت میں یہ کیوں ہوتی ہے تو آج ہم نے ان کو اس لیے تکلیف دی اور بڑی خوشی ہو رہی ہے انہوں نے ہماری ریکویسٹ ایکسپٹ کی اس کے بعد بھی ان کا پروگرام ہے کہ آور سیز میں بیٹھا ہوا پاکستانی جو یہاں سے نہ صرف فانیشنل بلکہ پروفیشنل انسیٹیوشنل مورل ہر قسم کی سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا پھر دل دکھتا ہے کہ ان کا پیسہ کیونکہ میں پارٹی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں گو کہ میں بلانگ کرتا ہوں پاکستان پیوز پارٹی سے صحافت سے بھی میرا تعلق ہے لیکن میں اس طرح چھپ کے نہیں جاتا ہوں کہ نہیں جی یہ میں صحافی ہوں لیکن اندر سے میں ایک پارٹی کی حمایت کرتا ہوں کھل کے سامنے بات کرتا ہوں تو بات سننے میں بھی مزہ آتا ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میرے ساتھ اکبر شہبابر صاحب جیسے میں نے تعارف کرائیا اور مرتضی سلنگی صاحب نہائیت ہی سلجوے اور سینئر صحافت سے تعلق ہے ان کا صحافت ہے بلکہ وہ خود اور نیا دور جو وہ کرتے ہیں پروگرام نیا دور میڈیا کے وہ چیف ایڈیٹر ہیں شکر ہے انہوں نے نیا پاکستان نام نہیں رکھا ورنہ کچھ اور ہی ہو جاتا نیا دور رکھا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ جس نے وہ نیا دور نہیں دیکھا اس نے صحافت کو نہیں سمجھا اور میں ریکمنٹ کرتا ہوں ایک طفلے مکتب کے ایسی ایس سے ان کا پروگرام دیکھیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو اب اکبر اسبابر صاحب کا ٹیکنیکل پرابلم تھا تو ورس اپ پہ لائیو کال لی ہے تو سوال میں ان سے یہی کروں گا کہ کیس تو آپ ہر حساب سے جیت چکے ہیں پی ٹی آئی نے سرنڈر کر دیا مان لیا کہ ہمارے ایجنٹس وہ تو ایک ٹوشٹ کیا اس کو لیکن آپ کیس جیت چکے ہیں اب ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو کیا نصیت کریں گے کیا پیرامیٹرز وہ لیں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں کسی غلط سیاستدان کسی غلط صافی یا کسی بھی غلط کسی اور بزنسمن کے ہاتھ نہ چڑھیں تو میں ان کو سامنے کرتا ہوں آپ کے اور آپ کے سوالات بھی لوں گا میرا یہی ایک تھا ویلکم اکبر اسبابر صاحب ہمارے اوورسیز کا آپ کا پہلا پروگرام ہے ویلکم کرتے ہیں آپ کو اس پلیٹ فارم پر سر بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام سوالات کے جواب دے سکوں جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اس پاکستانیز کو میں کیا کہہ سکتا ہوں دیکھئے جہاں تک پاکستانیوں کا تعلق ہے ایک پاکستانی اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بھی سیاسی جماعت کی کسی حد تک بھی فنڈنگ کر سکتا ہے اور جو بھی ڈونیٹ کرتا ہی اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پارٹی سے سوال کرے کہ میرا پیسہ کہاں گیا اس کا ریکارڈ کہاں پہ ہے اور ڈاکیمنٹڈ ایویڈنس جو ہے اس کا لے کیونکہ جو میں نے ایک کیس کیا اس کی ایک بنیاد یہی تھی کہ بہت بڑے پیمانے پر جب فنڈنگ آنا شروع ہوئی پی ٹی آئی میں اور یہ دوزار دس گیارہ میں جو یہ لوگ دعوے کرتے ہیں نا کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی عمران خان تو بہت سیلیبرٹی تھے شوقت خانم کے لیے فنڈنگ ہوتی تھی لیکن پی ٹی آئی کے لیے لوگ بہت مشکل سے بیسہ دیتے تھے بلکہ ان کا ایک سوال یا نشان تھا کہ کیا یہ وائبل پارٹی ہے کیا ہم اس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکلی اور یہ حالات ہمارے تقریباً دوہزار دس گیارہ تک یہی جلے اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب میں کیونکہ دس پاندہ سال میں نے تو پی ٹی آئی کی تمام میڈیا عمران کی میں اس کا رسپانسبل تھا تو ہم لوگ جب پریس کانفرنس کرتے تھے عمران کی تو اس کے لیے بھی سو سو روپے جمع کر کے ہم چاہے سموکسے کے لیے تاکہ صافیوں کو کچھ دے سکیں چائے کے ساتھ ہماری خاتون بڑی زبردست میمبر تھی بی ٹی آئی کی وہ اپنے گھر سے سبس چائے اور یہ ٹرائے کسے ان کی پتی وغیرہ لے کے آتی تھی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اور اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جب عمران دوزار دو میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے الیکٹ میں تو جو پارلمنٹ لوجز میں ان کو جو سویٹ ملتا ہے وہ ایچ زیرو سیونڈی نہیں ایچ بلوک میں زیرو سیونڈ تھا وہ ہمارا سنٹرل آفیس بن گئے کیونکہ ہمارے پاس دفعہ دینے کے پیسے نہیں سے تو یہ معاملات دوہزار دس گیارہ تک کسی طرح چلے پھر عمران نے کیمپین شروع کی اور اس دس سال میں ہم نے پارٹی کی برانڈنگ کی اس کو پولیٹیکلی وائبل ہم نے لوگوں میں میسیجنگ کی لوگوں کو راگب کیا کہ یہ جنور سیاسی جماعت ہے تبدیلی کی جماعت ہے ہماری شاہست میں تبدیلی کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے اس کی بہت میرد کی ہم بڑی برانڈنگ کی اور اس کا نتیجہ پھر دوہر دس گیارہ میں جب لوگوں نے بروسہ کرنا شوقیا اور عمران نے یہ انٹرنیشنل فانڈ ریزنگ کے اہبین کی دس دولر دس پاؤنڈ پر میمبر پر مانچ یہ آپ جماع کرائے اس طرح پر پیسہ آنا شروع ہوا ہے اب اس پیسے پر کیونکہ میں پارٹی میں کافی کلوز بھی تھا اور میرے پاس اندر کے پارے فیکٹس بھی تھے تو وہ پیسہ جو تھا وہ پھر صحیح طرح سے مثلا عمران میں جب اپیل کی تو کہا کہ میں پیسے سے ہارڈ ڈسٹرٹ میں ایک دفتر کھولوں گا تو ہمیں تو کوئی دفتر نہیں نظر آیا ایک دفتر بھی اس پیسے سے نہیں کھلا اسی طرح پر کرپشن کی شکایت آنے لگی بڑے پیمانے پر آنے لگی بہت پیمانے پر کرپشن بھی ہو رہی ہے مجھے مزید اس پر میں جاتا گیا اور دیکھتا گیا کیونکہ میرے پاس پی ٹی آئی کے اپنے سارے امپلوئیز خود آ کر مجھے بتاتے تھے مثلا پی ٹی آئی کے امپلوئیز میرے گھار آ کر مجھے بتائیں کہ ہونڈی کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے ہمارے پرائیوٹ بینک اکاؤنٹس کو بھی آ رہا ہے اس کو کیش ٹیک کے ذریعے رکسائن کر کے لے جاتے ہیں اور ہم نے اسلامباد میں کچھ دھرنے وغیرہ کی ہے پیسے زیادہ خرک کرے جا رہے تھے تو یہ تمام عاملات میں امران کے ساتھ نہیں رکھتا جا رہا تھا اور امران مجھے کہتا تھا کہ اب بھر ابھی تھوڑا انتظار کرو ابھی آئیدل دیو تریفوند اور دیو تریفوند تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرا بھروسہ امران پر تھا باقیوں سے میرا کوئی وہ نہیں تھا ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں سیسی جماعت میں میں سب کو جانتا تھا تو پھر امران نے جب مجھے یہ کام میں نے ایک انتظار بھی کیا اس کے بعد مجھے سب سے بڑا صدمہ اور شوق اس وقت لگا کہ میں نے یہ تمام شکایت جب لکے دیں امران کو اور میری ایک ای میل چین امران کے ساتھ جلی آگسٹ میں 2011 میں اس کے بعد پھر سپٹیمبر میں میں نے ساتھ سفوں کو خط لکھا تو وہ ریٹن ڈاکیمنٹس ہیں جس میں میں نے اگزائٹل یہ تمام مسائل لاتے ہیں ریئر اسٹیٹ میں انوالمنٹ کو منی لانڈرنگ کمپنیاں ریجسٹر کرنا امریکہ میں اور اس کے ذریعے پیسہ آنا ہمارے پولٹیکل پارٹیز آرڈر کی خلاف وزی کرنا یہ تمام چیزیں میں نے رائٹنگ لکھے دیں اور میں نے صرف ایک سمپل ریکویسٹ کی تھی میں نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ آپ جسٹس و جیودین کے نیچے ایک اکاوٹی بلیٹی کمیٹی بنائیں وہ لیٹر موجود ہے میں آپ کو بھی دے دوں گا آپ اپنے ویوز کو دے بھی سرکتے میں نے کہا آپ ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس میں ان کے فیصلے پہ کوئی حسند آدمی ہوگا جب ایک تفہہ ان کا فیصلہ آ گیا وہ حتمی ہوگا اور اگر میں غلط ہوں میں جھوٹا ہوں تو میں تمام رسپانسیبیلٹی لیتا ہوں تو بجائے اس کے کہ امران کاروائی کرتا تو وہ اس نے گل لوگوں کا ساتھ دیا اس کے باوجود درمین ان کو پروٹیکٹ کیا اور ان کو ڈیفینٹ کیا اور یہ ایمیل سے سارا موجود ہے جو میری امران سے بحث ہو رہی تھی تو پھر بھی میں نے تین سارا اتنار کیا پھر اس کے بعد کیجئے دیکھے فرنڈیمنٹل پرنسٹول میں آپ کو بتا دوں جو آج ثابت ہو چکا ہے جب ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں آج پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں بڑی ہے تو یہ پی ٹی آئی اور ہمارے لیے جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈرز ہیں یہ ہمارے لیے نہ سبوسناک ہے بلکہ شرمناک ہے کیونکہ ہم نے یہ پارٹی جب بنائی تھی اسی بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی کہ ہم وہ تمام معلومات وہ تمام مابلہ جو ہیں وہ ہم نہیں اپنائیں گے ہم پاکستان کو ایک بہترسل لیڈرشپ دیں گے ہم صاف ستری لیڈرشپ دیں گے کمپٹنٹ لیڈرشپ دیں گے کریڈبل لیڈرشپ دیں گے اور یہ بحث میری امران سے اس وقت چلتی تھی یعنی یہاں تک کہ جب امران نے ایک زمانے میں وہ چیف منسٹر آف بیہار نتش کمار بیاں بلایا پراپا ٹینڈے کے لیے بڑی باتیں کی نتش کمار کا موڈل آف گاورنس بیگر کا ہم اس کو فالو کریں گے کیونکہ پایلٹ لیڈرشپ دیں گے تو میں نے اس کو کار نشانیہ نظر آری تھی میں نے کہا دیکھیں یہ جو آپ کرتے ہیں جا رہے ہیں یہ لالو پرسان موڈل آف گاورنس ہوگا یہ نتش کمار نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ کے پاس وہ کالیبری نہیں ہے لیڈرشپ نہیں ہے کمیٹمنٹ نہیں ہے وہ لوگ نہیں ہے ہم نے تو جون جولایت کو سانس ڈیارہ میں کے پی میں جا کے میں نے یہ جو توامی سوڈیڈرشپ نظر آنی ہے اس کے پاس کو ڈیزولف کر دیا تھا ہم نے تو نئی لیڈرشپ پڑھے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹرز، انجنئرز، توفرشترز ان کو لانا تھا ان کی شیڈو کیپنٹس برانی تھی ان کو آج حکومران ہونا چاہیے تھا کیونکہ عوام کی جب پذلی جائی مل جائے اور خاص کے کے پی میں یہ شروع ہوگا 2013 میں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے پھر وہ ورٹ دیکھتے ہیں تو اب درست ہم پہ تھا لوگوں کا لوگوں کو درست کو ہمیں بیٹرین کیا اور اس بیٹرین کی سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ آج ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنٹ غلط ترین گورنٹ ہے ریسنٹ پاس کی اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس کو انڈینایبلز سامنے آگیا ہے کاش اس وقت یہ لوگ جو ہماری پارٹی میں تقسیم آئی جو غلط راستے پہ چلے آگے نہ چلتے تو آج پاکستان میں یہ جو ایکنامک پولیٹیکل انسپولیٹی تباہی جس طرح ہم حال میں ہیں یہاں ہوتی اچھا سر میں اس سے پہلے ایک سوال کروں اگر آپ فون تھوڑا سا نیچے کر لیں کیونکہ آپ کا اوپر والا حصہ زیادہ آ رہا ہے چہرہ نیچے آ رہا ہے آپ کا چہرہ تھوڑا سا اوپر آجے اوپر اور تھوڑا سا کر لیں اوپر والا حصہ زیادہ آ رہا ہے نہیں یہ اس طرح کر جی جی یہ ٹھیک ہے سر اچھا میں ایک سوال کر لوں سر اور اس کے بعد میں مرزا سلنگی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہے تو سوال سر یہ ہے کہ جب عمران صاحب نے خود افتخار احمد صاحب کو یہ کنفیس کیا کہ دو ہزار دو میں جو سپریڈ بیٹنگ سے پیسہ ملا تھا اس سے میں نے پارٹی کا کرزہ اتارا تھا اب پاکستان جیسے ملک میں جو ہے کہ حرام کے پیسے سے پارٹی کا کرزہ اتارنا کیا وہ پارٹی جائز رہتی ہے کیا آپ نے اس پہ آواز اٹھائی اور دوسرا ذمیس والے ہیں کہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ایک ایسا بھی ہے جس نے وہ اپنی گاڑی رکھوا دی گاڑی کی ٹھیک کروانے کے پیسے نہیں تھے چند لوگوں کا آپ کہتے ہیں وہ ہیں تو ان لوگوں کا آپ کے ساتھ اس دوران کیا روئیہ رہا یہ آپ نے بڑے آگ کے دریاء عبور کر کے یہاں تک اپنے آپ کو سمال کے رکھا کیا انہوں نے رابطہ کیا کہ اکبر ایس بابر صاحب ہمارے پہ ہاتھ ہلکا رکھیں یا کل کو یہ کیس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے مورالی تو آپ جیت چکے ہیں لیکن پھر اکبر ایس بابر صاحب کا کہاں پتا چلے گا کہ پی ٹی آئی کوئی ریوائب کرتے رہیں گے یا یہی پچھان رہے گی آپ کی یہ کیس دیکھیں جہاں تک وہ آپ نے ان کی کتاب کا ذکر کیا وہ حوالہ دیا میں تو فیکٹس پہ جاؤں گا جو میرے سامنے فیکٹس آئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہیں اور پی ٹی آئی میں میں نے آپ کو بتایا کہ غربت کے حال تھا اور یہ معاملہ دوہزر دس گیارہ پر چلتا تھا تو میں میں اس معاملے میں ہرگز نہیں انجھنا چاہوں گا میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا جن لوگوں کو جو سب سے زیادہ سیکھل تھے دیکھیں جب ہم پشار گئے اور ہم نے تمام پی ٹی آئی کی کابینہ کو ڈیزولف کر دیا ایک آرگنائزنگ کمیٹی بنا دیا اور اس پہ انڈرپل لوگوں کو وائس چانچلرز گوسرے پروفیشنلل جو ہمارے پرانے ساتھی تھے ان کو میں نے رواید اس کا سفر مصول یہ تھا کہ وہ جو گراؤنڈ سوالے سپورٹ آ رہی تھی وہ آئے اور پھر ہم لیڈرشپ چنے کیونکہ یاد رکھت کہ ہماری پارٹی جو تھی نا بیٹوین ٹو تھازن ٹو این ٹو تھازن ٹی ایلیون اس کو ساری دنیا ٹانگا پارٹی کے نام سے یاد کرتی تھی اور ہمارے پار وہ پارٹی تقریبا دوزار دول کے جا چکی تھی ہم سے بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے مایو سے ہوگے تو ہم نے وہ جو دک سال کی برانڈنگ کی کہ یہ ہم ہم ریبلز اور فسائیٹی ہیں ہم نے اس ملک میں بنیادی تبدیلی لانی ہے ہم نے مافیانز کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے پروپشن کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے ایڈوکیشنل ریفارمز لانی ہے ہم نے ہیڈوکیشنل ریفارمز لانی ہے ہم نے پاورٹی کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے پور پورے بڑے 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 ٹیمز بنانی ہے پروفیشنلز کو لے کے آنا ہے یہ ایک بہت بڑے بڑے ایڈنٹک افرٹ اس کی ہم نے برانڈنگ کی اس کے بعد وہ سارے فنڈنگ آئی اور بڑے پیمانے پہ آئی تو وہ جو لوگ تھے میں تو سب پہ جانتا تھا وہ جو آج آپ کو نظر آرہے ہیں ان میں سے شاید ایک آدھ ہی ہوتا سامنے یہ سب کے سب جو تھے یہ گھینگ آف ہوئے اور انہوں نے گھینگ کر کے پھر پوری ایک انسپیرنسی ویو کی اور اس طرح یہ معاملات اور ہو جائے لیکن مجھے ان سے کوئی پیرا نہیں ہے نہ میرا یہ کنٹیمپوری سے میرا تعلق عمران سے صاحب میں نے اپنی زندگی وقت کی پیٹ کی عمران کو ٹرسٹ کر کے بتریئر جو ہوئے وہ عمران نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا ہے کیونکہ یہ ججمنٹ کال ہوتی ہے لیڈر کی کہ وہ کس راستے کو چلے گا اور اس نے وہ راستہ چلے جس کی تباہی آپ کے آپ محسوس کریں جس کی ریکنیشن لوگ آج کریں جس کی یہ جو ٹرانسپرنسی کی رپورٹ ہے یہ آج آپ کے سامنے ایک ٹریکٹ آرہ ہے کہ میں سوز رہا میں نے جو کہا تھا وہی ہوا وہی ثابت ہوا کہ نہ یہ لیڈرشپ پروائیڈ کر سکے نہ یہ کارپٹنس دے سکے نہ یہ کارڈیبیلیٹی را سکے سسٹم دے نہ یہ ڈیموکراتک ڈیموکراتک ڈیسٹیوشن کو مضموط کر سکے تو یہ کمپلیٹ ڈیزاٹر ہے ہم نے ایک ڈیزاٹر کو فکس کر لیا ہے یہ میری اتنی پارٹی ہے جتنی امران کی ہے امران وہ جس فرس امران ایکوڑ ان کی کور سٹوری چھپی سنڈے ایڈیشن میں اس میں امران میرے بارے میں کیا کہتا ہے میرے بارے میں امران اس رپورٹر کو کہتا ہے کہ جیزا بروٹلی آنسٹی آنسٹی بروٹل انداز تک میں اس کو چک میں رکھتا تھا اس کی ڈریکشن میں رکھتا تھا کہ ہم نے یہ ڈریکشن ہے کیونکہ ہمارا سب سے بڑا لیکن مجھے صرف آخری بتا دیں کہ وہ جن کو آپ جو انڈر تھریک ہیں وہ لوگ ان کو تا خطرہ ہوگا نا آپ سے وہ ان کا کبھی رویہ آپ سے ریکشن کو ایسے کچھ ہوا کیا پیل کرتے ہیں وہ پھر پڑھ 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 نکلا تھا چودہ نومبر دو ہزار اس کو جب نے کیس کیا چودہ کو تو اللہ پہ بڑے مقصد کیلئے ہیں پڑھ پڑھ ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ سارا کا اقتضاع کے لیے تھا یہ اقتضاع کے لیے تھا ہی نہیں یہ بہت بڑی دل آنے کے لیے پارٹی بنی تھی اور یہ اسی لیے جب آپ نے زندگی وقت کی تو جسے زندگی رہنگی ہے اس کو بھی اسی کام پر وقف کریں گے انشاءاللہ جی مرزا سلنگی صاحب آپ اگر کوئی سوال سلنگی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ مجھے ٹیکس کر دیں میں آپ ان باکس میں ٹیکس کریں میں کیونکہ آواز بلکل وہی پہلے بارا سین ہو گیا آواز کٹ رہی ہے آپ کوئی کلی مجھے ٹیکس کر دیں مجھے ٹیکس کر دیں ابھی ان باکس میں تو میں آپ کا جو ہے نا وہ پرائیویٹ اس میں ڈال دیں سر یہ آپ کا مقصد تو براہ سبابر صاحب بلکل ٹھیک ہے آپ پارٹی کو بھی ریوائیڈ کریں گے تو اب آپ جو ان کی ریجسٹریشن کے مطابق آپ ان کے کارکن نہیں رہے ہیں تو آپ کوئی پی ٹی آئی نام کی اپنی پارٹی کیوں نہیں ریجسٹر کر لیتے ہیں میں تو آپ پھر پارٹی نہیں رہیں گے نا آپ تو پھر ایسے کچھ لوگ ہوں گے آپ پی ٹی آئی ہی نام آپ کو اچھا لگتا ہے تو پی ٹی آئی پاکستان پی ٹی آئی حقیقی پی ٹی آئی کوئی اصلی کچھ اس طرح نہیں پارٹی انسان ایک زندگی میں ایک ہی بنا سکتا ہے نہیں وہی ہوگی پارٹی آپ کی نہیں اس میں بڑا ہے میں نے اچھا 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 امران خان اور انیبڈی ارز امران خان is not the sole proprietor of پی ٹی آئی یہ فنجمنٹل پرنسپل ہے پارٹی ایک ارگانیز پیشن ہے یہاں بادشاہتیں نہیں ہیں اور یہ بڑا مقصد اس الیکشن کمیشن میں کیس کا یہ ہی ہے کہ سب کے سب رول آف لاغ کے نیچے ہائیں میرے حق میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا میرے حق میں سنگل بیچ ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا میرے حق میں ڈبل بیچ ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا کہ اکبر از بابر اسٹلل امیمبر آف پاکستان تری کے سا یہ پارٹی جس کے لئے میں زندگی دیئے why should i leave them at this party just because Imran khan didn't like my face یہ issue ہی ہے میں Imran Khan کی میں Imran Khan کی مولانی کے لئے ساتھ نہیں دیا ہم نے پاکستان میں تمدیلی کے لئے Imran Khan should come around and turn around اور جس راستے پہ ہم جانے دیکھئے اگر کوئی راستے پہ ہٹیں ملان خان ہٹیں somebody has to pay a price وہ Imran Khan ہونا چاہیے not me سولنگی صاحب آپ کلیر ہے آپ کا میں نے سوال پڑھ لیا لیکن اس طرح کا سوال میں نے کیا تھا you go ahead sir میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ دوسری جو جماعتیں ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے یہ وہ فنڈنگ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ transparent ہو دوسری جماعتوں کو آپ کیا سججٹ کریں گے کیونکہ آپ کی جماعت کو ہاتھ لگ کیا ہے اور دوسری جماعتیں اپنے آپ کو کس طرح صاف رکھ سکتی ہیں اس گند سے دیکھیں جب پی ٹی ایم نے اس کیس کو لے کے احتجاج کیا تو یہ ایک چیز ریجسٹر ہو گئی کہ ان نے یہ جو سکرونی پروسس ہے ایک سیاسی جماعت کا اس کو اپون کیا ہے تو اس لیے یہ بہت بڑا پیشرفت ہے اس بڑے مقصد کے لیے کہ تمام سیاسی جماعتیں اسی سکرونی سے ان کو گزرنا چاہیے کیونکہ فنڈنگ ایک بہت اہم دیکھیں آپ امریکہ میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ فنڈنگ کے معاملے میں سیاسی فنڈنگ کے معاملے میں بہت باریکے سے جان فرطال کی جاتی ہے اور ایک ایک پیسے کا حساب لیا جاتا ہے وہ کیوں لیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ایک سیاسی جماعت کی ادر غیر قانونی بڑے پیمانے میں فنڈنگ ہوتی ہے یا وہ چھپائے جاتے ہیں جس طرح تئیس بیک اکاؤنٹ میں سے اکثریت پیکی ایڈی نے امران خان نے چھپائے اور آج تک اس کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے ہونڈی کے ذریعے کرونوں اربوں روپے آئے وہ چھپائے پرائیوٹ بیک اکاؤنٹ میں آئے وہ چھپائے بستانیاں میں اکاؤنٹ کھولے وہ چھپائے امریکہ میں جو کمپنیاں ریجسٹر کی بیک اکاؤنٹ کھولے وہ چھپائے یہاں تک کہ میں آپ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عبراج اور عارف لگوی کے حوالے سے کتنی افرمیشن آ رہی ہے کتنی یہ ہے کہ آج تک پی ٹی آئی امریکہ نے ڈینائی نہیں کیا کہ اس نے فنڈنگ نہیں کی لیکن جب میں کمیٹی میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا عبراج یہ عارف لگوی نے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے تو پوچھنے سے بھی کاثر ہے جب کمیٹی میں اکاؤنٹ صحیح آئے اس لیے اس کو وہ ریویل کیوں اس لیے نہیں کرتے کہ کمیٹی کہ جی یہ پی ٹی آئی اس پر اعتراض کرتی ہے اب جب پی ٹی آئی اس پر اعتراض کرتی ہے جس کی تحقیقات ہو رہی ہے وہ اگر تحقیقاتی حمل میں اس بوری طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے تو یہ کیسے تک یہ ان کا عینی ادارے کا فرض ہے کہ وہ ایک ایک اگر امریکہ ہوتا نہ بھی اگر یہ پاکستان میں اپ بی آئی تحقیقات کرتی ہے تو یقین کیجئے کہ اس وقت تمام ٹاپ لیڈرشپ جو ہوتی وہ آپ کے سامنے نظر نہ ہوتی وہ کئی اور ہوتی کیونکہ اتنے بڑے بیمانے پر ملی لانڈنگ ہوئی ہے کنسیڈمنٹ آف اکاونٹس ہے کنسیڈمنٹ آف منی ہے کرپشن ہے یہ پیسہ گیا کجھر کیونکہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں میں یہ آپ کے توسر سے تمام لوگوں کو بتا رہا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ جو پیچھے نے دیا اس پر نہ امریکہ کا انہیں ایک ڈالر شو کی ہے نہ بڑی ٹھیک ہے کہ یہ کانوری فرض ہے جب امرال خان سیٹیفارٹ گئے دیتا ہے ہر سال لیکشن کمیشن کو کسی کسی کشن کی کوئی ڈیٹیئر موجود ہے یہ تو امریکہ کی بحث ہے یہ تو ایک ٹپ آف دی آئیس بارگ ہے ہم نے جو سعودی عرب پہ دیا ہے کہ میڈلیس سے ان کے اپنے کوارڈینیٹر ویڈیوز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہم دیگیس ڈونر میں نے بہت بڑے پیمالے پیمالے پیسہ چمل کیا ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں تو یہ پیسہ بھی نہیں ریوییل ہوا کنمار سے نہیں ریویل ہوا کنمارا پیسہ نہیں ریویل ہوا تو یہ پیسے کدھر دے جو آپ نے کنسیل کیا تو یہ بہت یہ اگر کام امریکہ میں ہوتا تو ابھی تک تو آپ کے سامنے ایک حقائق سامنے آ چکی ہوتے ہیں یہاں ہمارے ہزارے کمزور ہیں ہمارے ہزارے خود کہتے ہیں کہ جی ہم ہمیں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ سیکرٹ رکھے بھئی آپ کا کام سیکرٹ رکھتا نہیں ہے آپ کا کام حمیر کرنا ہے سر مجھے ایک سوال بڑا عہم آگیا آپ کی باتوں سے آپ بلکل صحیح ریفرنس دے رہے ہیں امریکہ انگلینڈ جہاں بھی ان کے اکاؤنٹ سے تو آپ نے وہاں جا کے کیسز کیوں نہیں کیے اور وہاں کی عدالتوں سے فیصلے لے کے پاکستان کی عدالتوں میں جمع کراتے ہیں یہ دیکھیں جی وہاں پہ ان کے اکاؤنٹس غلط ہیں یہ یہ انفارمیشن ہے جیسے حلطاف حسین کے اخلاف بھی در کیس ہوتے تھے ہم وہاں جا کے بات کرتے تھے تو یہ اس اس طریقے سے سوچا آپ نے کیا کچھ دیکھیں یہ تو پھر آپ لوگ کی ذمہ داری ہے نا آپ پاکستانی شہریف وہاں بیٹھے ہیں آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ سوال اٹھائیں جو وہاں سے جونیٹ کرتے تھے لیکن میرا میں پاکستانی قانون کی تحت چل یہ پاکستان تحریک انسام پاکستانی قانون کی تحت ریجس کرنی ہے اس پر پاکستانی قانون لاغو ہوتا ہے تو اس لیے میں کوئی غیر ملکی قانون کو اپنی پارٹی اپنی لیڈرشپ کے خلاف نہیں استعمال کروں گا میں اپنے قانون کو اس پر سامنے رکھتے ہوئے جو قانونی کاروائی میرے پاس جو لیگل آپسن سے میں نے وہ اپنا ہے اور یہ باقی جو لوگ ہیں باہر بیٹھے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوال ہوتا ہے وہاں کے قانون کے مطابق لیکن جو وائلیشن ہوئی جو کمس کا میرے میری سمجھ میں ہے کیونکہ میں امدیکہ یا برطانیہ کی قانون سے واقف نہیں ہوں میں پاکستان کے قانون کے مطابق ہی کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے مہمالے پر فائلیشن ہوئی ہے ہمارے قانون کی اور میگا اس میں کروپشن ہوئی ہے اس پر تمام منی لانڈرنگ ہوئی ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تو مجھے اپنے قانون کا معلوم ہے اور میں اسی اس پر پروگرس کروں سولنگی صاحب کچھ پتا ہے لفظ سمجھ آیا آگے کچھ نہیں سمجھ آیا مجھے ابھی ٹائپ کر دیں آپ جیسے کہ اپنے وہ یہ وائر کو پکڑتے ہیں جی آپ وائر کو جیسے ہی پکڑتے ہیں تو آپ کا سسٹم مل جاتا ہے جی آپ مجھے ابھی ٹیکس کر دیں بڑا ویلیڈ ہے کیونکہ آپ نے جب سوچ کے ایک تیر نکالا ہوگا تو بڑا ہائی فلائی تیر ہوگا آپ کا اکبر ایس بابر صاحب یہ سوال ان کا آ رہا ہے میں بولتا ہوں لیکن دیکھیں سر میرے خیال میں یہ ذمہ داری آپ کی ٹیم پہ آتی تھی جیسے براؤڈ شیٹ نے بھی باہر سے نواز شریف کے اور جو بھی دو سو بندے تھے جو بھی تھے وہ انہوں نے باہر کی کمپنیوں کو ہائر کر کے باہر سے انفارمیشن لی ایسے آپ کی اگر کوئی ٹیم اس پہ بھی کام کر لیتی ایک ملک کے بھی آپ پکڑ لیتے تو کافی تھا آپ کے لیے ایک ریفرنس کے طور پہ کیونکہ اکاؤنٹس تو باہر کے تھے نا اکاؤنٹس پاکستان کے نہیں تھے نہیں میرے صاحب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک سورس ہوتا ہے اور ایک ڈیسٹینیشن ہوتا ہے پیسے کا تو آپ کسی بھی اینڈ کو پکڑ لیں اور میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں اپنے پاکستان کے اپنی سیاسی جماعت کا کہ اس کسی غیر ملک میں کرو آہ مجھے آہ مجھے یہ بہتر ہوتا ہوں نہیں مجھے یہ اجازت دیکھتی ہے کہ میں غیر ملک میں جا کے اپنی پارٹی اور اس کی لیڈرشپ میرا ملک ہے میرے ملک کے قوانین موجود ہیں میں اپنے کانون کے مطابق راستہ اختیار کروں گا بڑی اچھی بات ہے آپ ابھی تک بھی انگریزی میں انگریزی میں میرے صاحب وہ کہتے ہیں کہ you don't wash your ڈرٹی لیلن تو باہر ترکیے غیر ملکوں میں جانا کیوں ہمارے ملک میں ادارے اتنے ہی کمزور ہیں حقیقت ہے بہت کمزور ہیں لیکن ان کو چینج کرنا ہے انہی کو فاہم کرنا ہے ہم نے اپنے ملکوں پر گھڑ کرنا ہے اور اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ جو جو پروسسز جو باہر امریکہ میں یا برطانیہ میں ہوتے ہیں اب دیکھیں نا یہ لوگ یہاں پہ ہم لوگ ایک حکومت ناکام ہو گئی ہے تو تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیٹی آئی کے حکومت ناکام ہو گئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرانس پرینسی انٹرنشنل کہتی کہ آپ کی ریٹنگ بڑھ گئی ہے آپ کے وقت میں تو یہ تو بنیاد ہماری ہل گئی ہے حکومت کی پیٹی آئی کی اب وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں جو بھی وہ بات کرتا ہے کہ بھی چینج ہونا چاہیے تو کہتے ہیں نہیں نہیں حکومت جو ہے وہ پانچ ساڑ دنیور پورا کرے تو کیا برطانیہ میں ہم سے زور جمہوریت ہے کہ وہاں پہ تین چار سالوں میں دو نیشنل الیکشن ہو گئے تین پرائی منسٹر بدلے اور تینوں پرائی منسٹر جو ہے اسی حکومت سیاسی جماعت میں خوب بدلے یہ ہے وہ ٹرڈیشن جو میں فالو کرنی چاہیے تب بھی پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی تب بھی ہاں میں ادارے مضبوط ہوں گے جمہوری اچھا سر آپ نے بڑا خوب وہ بہت ٹھیک بات کی کہ اپنے پیروں پر ہم نے اپنے اداروں کو ملک کو کھڑا کرنا ہے سوال سلنگی صاحب کا آگ ہے لیکن اب تو عمران صاحب نے تو گٹےوں گھوٹوں متعاش کر دیا پاکستان کو پیروں والی بات تو رہی نہیں اچھا سوال یہ ہے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آریف آہ یہ جو ہے نکوی انہوں نے پی ٹی آئی کو کتنا پیسہ دیا کوئی آئیڈیا ہے آپ کو فنڈنگ جوتی ہے جو ریپورٹس ہیں وہ تو بہت بڑے پیمانے پر اور سب سے بڑی بات یہ کہ پی ٹی آئی میں کسی نے بھی لیڈرشپ نے بشمول عمران خان ابھی طرح ڈینائی نہیں کیا کہ وہ ایک لیڈ فیلانسی پر تھا پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا کسی طرف سے کوئی ڈینائی نہیں ہے ریپورٹس تو بہت بڑی پیمانے پہ رہی ہیں کہ ملینز او فلوز لیکن یہ فیکٹ بھی ان اکاؤنٹس میں چھپا ہوا ہے یہ جو تیس اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں اب یا آپ اس سے اردانہ لگائیے کہ سپریم کونٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ جب بھی آپ کو کسی سیاسی جماعت کے فنڈز کے بارے میں سوال دے تو آپ پانچ سار کی تحقیقات کریں تو پی ٹی آئی کی جو سکروٹنی کمیٹی بنی اس فارم فنڈنگ کیس میں انہوں نے اپنے مینڈیٹ میں لکھا کہ ہم دو ہزار آٹھ نو سے لے دو ہزار تیرہ فسکل ایر پانچ فسکل ایر کے ہم تحقیقات کریں گے پی ٹی آئی نے ریفیوز کر دیا دو ہزار تیرہ کے اپنے مالی معاملات زائر کر دیا یعنی وہ پانچ سار سار کر دیا ہے یہ علم بہت ہے کہ ہم اس کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے سپریم کورٹ ناوٹ نے پانچ سار کا تو وہ کیوں چھپا رہے ہیں وہ تیس بیک اکاؤنٹ کیوں چھپا رہے ہیں دیکھیں جو بیک ایک اکاؤنٹ سامنے آئیں گے جو سٹیٹ بیک سے لکھ لے ہیں تو پھر کل ہر چیز واضح ہو جائیں گی کہ بھئی ان اکاؤنٹ کو آپ کرتا تھا مجھے تو سب پتہ ہے کہ بھئی عمران خان سمیت میں سارے لوگ ان اکاؤنٹ کو آپ کرتے تھے جو چھپائے گئے ہیں بڑے پیمانے میں فنڈنگ ہوئی چھپائے گئے ہیں تو جب وہ اکاؤنٹس حوال کے سامنے آ جائیں گے تو مجھے تک کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی گی نا اچھا سار یہ آپ نے جو ایک بات کی ہے اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے پاکستانی جو ہیں وہ ہیلپ کریں تو ایک آصف علی ولیدی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ دے دیں تو ہم ادھر جو ہے نا کورٹ میں پیٹیشن کر کے یہ کام کرنا شروع کر دیں گے آپ کے بحافتے میں دیکھیں ویڈیو تو میں آپ کے سامنے انٹرویو تو دے رہا ہوں اس معاملے کو جب تک یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے یہ میں اپنے وکلاہ سے بھی مشورہ کرنا پڑے گا پھر کون پیٹیشن کرتے جا رہا ہے جب میں نے یہ کیس کیا جب میں نے کیس کیا تو شروع میں بہت سارے ہمارے ساتھ تھے تو سب لوگ کہتے تھے کہ ہمارا نام بھی لکھیں چاریس پچاس سو کے جی اچھا ہے بڑی پیٹیشن میں بڑے بڑے نام آجیں ہم ملکی ہی کرتے ہیں میں نے اور مشورہ کر کے میں نے خیصلہ کہ نہیں میں اکیلے کر رہا ہوں اس کی وجہ ہے کہ ہر کو یہ پریشن بڑاست نہیں کر سکتا کہ جب میں پچاس لوگوں کی اگر پٹیشن ہوتی نا تو آج ہمارے حالات ہیں جس قسم کے دعاو مجھ پہ آیا جس قسم کے پریشن دھمکیاں ترغیبات تو اگر پچاس میں سے دس پیس بھی نکل دی جاتے ہیں تو میری پٹیشن ختم ہو جاتی آپ سمجھیں میری بات کہ یہ حیاریٹی ہے تو اس لیے کسی پہ اس طرح اگرم کر دینا کہ آپ گو ایٹ کر لی جی اور میں آپ کو اختیار دیتا ہوں یہ اور ویسے بھی میں نے اس طرح کہا کہ میں باہر کسی لیٹیگیشن کا حصہ لی بننا چاہتا ہوں وہاں وہ آپ کی ذمہ داری ہے سب کچھ سامنے یہاں ریپورٹنگ ہو چکی ہے آپ اس بیسس پہ جو بھی کانوری کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا اختیار ہے اچھا ایک آخری سوال اس کے بعد سر آپ بڑی مربانی ہے آپ کی سولنگی صاحب سے تو میں میڈیا میں کروں گا لیکن آپ کو اس سارے کیس میں اس ساری تگدو میں بڑا ہے تکلیف دے مرحلہ تھا ہمیں پتا ہے یہ آسان بات نہیں اور ساڑھے چھے سال لگ بگ ہو گئے ہیں میڈیا کی کتنی سپورٹ رہی ہے میڈیا سے کبھی آپ کو ایسا سیٹ بیک ملے کوئی مورل کرپشن یا کوئی بس آنیسٹی یا کوئی ایسی بات میڈیا کی درف سے سم پارٹ آف میڈیا یا جتنا بھی آپ کہہ سکیں دیکھئے جہاں تر میڈیا کا تعلق ہے مختلف وقت میں مختلف وہ تھا لیکن میں اگر کہو نہ تو میں میڈیا کا دل سے شکریہ آدھا کرتا میں چاہے ایسے وقت بھی دے کہ میڈیا میں آؤٹریش نہیں ملتی تھی موقع نہیں ملتا تھا لیکن میں دل سے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ میں جو میڈیا میں اور جو کریٹبل جنرلیس ہیں انہوں نے جس طرح اس کیس کی حمایت کی ہے جو پاکستان میں نامی گرامی تمام کریٹبل جنرلیس ہیں انہوں نے سپورٹ کیا فرمیشن ان کا شکر گزار ہوں گا اور مطلب کچھ گروپس جو تھے انہوں نے تو بہت زیادہ اور پرنسپلز پہ اور یہی ہے کہ میڈیا میں نیوز ویلیو اور کریٹبل جنرلیسنگ کا تقاضہ ہی ہے مثلا ڈان گروپ جو ہے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ڈان گروپ نے جس طرح اس کیس کو میریٹس پہ فیٹس پہ جب جب تمام چینلز جو تھے یا تمام میڈیا گروپ پہ کٹھنے تھی اور مدیشے تھی ڈان نے اس کیس کو سامنے رکھا اور اس کو اس فلاک میرر کے طور پہ رہے تو اللہ آل این بول آئی ایو میڈیا نے اتنی مجھے حمایت کی کہ اس کو ہم نیشنل ایجنڈا پہ لے آئے کہ آپ باہر نکلیں گے تو کیا وہ دو چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی ایک کنٹینر اور ایک نیا پاکستان اور اس کے بعد آپ خدا حافظ کہہ سکتے ہیں آخری پیغام کے ساتھ آہ نہیں ایک رہے ہی کہ میں اس پاکستانی کو آپ کے پلاتفارم کے ذریعے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھے فیکٹ پہ چلے مجھ پہ نہ جائے ریالیٹیس پہ چلے جب میں اپنی زندگی وقت کے اس پی ٹی آئی کے لئے تو مجھ سے زیادہ اس پی ٹی سے کوئی وفا داری اور اس مقصد سے پر وحدہ دی لیکن میں نے کبھی ہیلو ورشپ نہیں کی میں ارنان کا صف سے بڑا کریٹک تھا ہمیشہ اور کیونکہ میں فیٹس پہ بات کرتا تھا اور ان کو چیلنج کرتا تھا بڑا مقصد ہے کہ اس کو رائے راست پہ رکھیں جہاں تک باہر لے کرنے کی بات ہے دیکھیں ہم نے آلٹیمیٹلی عوام کو یہ جو مایوسی ناومیدی ہوئی ہے تبدیلی سے ہم نے وہ مایوسی کو ختم کرنا ہے کہ تبدیلی باہت کیا پاکستان کی ضرورت ہے وہ جنوان تبدیلی ہے ہم جنوان تبدیلی کے پیچھے ہم نے یہ سیاسی جماعت بڑھائی تھی اس جنوان تبدیلی آج سے آج کل کے مقابلے میں صرف ضرورت ہے اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت آپ کو لیڈرشپ رضل آ رہی ہے امران خان سمید کہ دیکھیں نقاب ہو گئے ہیں لیکن ہم نے پاکستان سے ہماری وفا ہے پاکستان تبدیلی کے بغیر آگے نہیں جا سکتا پاکستان ہم نے ایک موڈن ملک بنانا ہے ایک ایسا ملک جو باقی ملکوں میں اب یہ حالات ہیں کہ ہمارے جہاز پر مصافر سمید حفظہ ہو جاتا ہے اب ہمارے اساس آجات جو ہیں وہ گروی رکھے جا رہے ہیں اس سے بڑی زلت کیا ہو سکتی ہے ہم نے پاکستان کو ایک دنیا کا ایک بڑک ایسا ملک بنانا ہے جس کی عزت ہو لیکن اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنے پاورٹی کو اور یہ تمام چیزیں ممکن ہیں ہم نے صرف پہلا قسم اٹھانا ہے لیکن میں آپ کو اس مثال سے ختم کرتا ہوں کہ دنگ سی آپنگ جو مورڈن فاؤنڈنگ فارجر ہے چائنہ کا جا سیونٹی پرنٹ کی ہیج میں اس کو چائنہ کے اختیارات ملے اس نے صرف ایک کام کیا اس نے ریسیٹ کیا سیلز آف چائنہ اندر رائی ڈیریکشن جو تمام تھیاری تھی اس نے صرف ڈیریکشن سیل کی جب ڈیریکشن آف سیل کرتے ہیں تو مومینٹم بنتا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے پاکستان کے ساتھ اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے زبرتہ سر آپ کو گوڈ ویشیز ہے اور انشاءاللہ آپ کیس جیت چکے ہیں ایک فارمیلٹی ہے کہ کوئی اس میں کوئی نظریہ ضرورت نہ آجائے تو اوورسیز پاکستانیز بھی آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں پاکستان میں بھی اور پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی جو تھکاوٹ ہے کچھ عرصے بعد اتر جائے گی کیس آپ جیتے میں ہیں یہ آپ فکر نہ کریں کہ عدالت سے کوئی ہیچ نکلتی ہے کیونکہ یہ جو ان کا کنفیشن تھا نا کہ یہ ایجنٹس اور یہ وہ اور وہ فوزیہ قصوری صاحبہ نے بھی وہ کہہ دیا کہ جی ایجنٹ نہیں ہے تمہارے پارٹی کے بندے تھے تو آپ کا ایک دفعہ پھر گوڈ ویشیز کے ساتھ بہت شکریہ ہے سر گوڈ بلیس یو اللہ آپ کا نکے بات تینکیو سار تینکیو جی اللہ حافظ اللہ حافظ آپ کی جو ہینٹ فری لگی ہوئی ہے وہ جیسے ہی آپ ٹیچ کرتے ہیں تو وہاں سے کام خراب ہوتا ہے مجھے تو یہ شک پڑتا ہے میں چھے جی میں ادھر چیک کرتا ہوں کہ آپ ادھر میں ادھر سے چیک کر لیتا ہوں کہ آپ ادھر صحیح آ رہے ہیں وہی دیکھیں میں لائیو اس پہ بھی دیکھ رہا ہوں اپنے فون پہ آپ کی وہی ہے تو یہ تشنگیریاں نہیں نہیں چاہیئے سر کیونکہ آپ سے پہلے بھی تشنگی رہے گی تھی یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا سسٹم ٹھیک ہو سر آہ everybody wants to hear from you تو یہ آپ پلیس کو پوشش کریں ابھی آپ مجھے سنفا رہے ہیں اب چھڑیے گا نہیں تار کچھ نہیں چھڑیے گا بالکل بالکل آپ کے بات آری سر بس سر آپ کے ساتھ آپ نے سن لی ہوگی گفتگو بھی تو یہ میں ان دونوں دو انہوں نے پوائنٹس کور کیے تیسرا میڈیا کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا آپ سر یہ بتائیں کہ میڈیا کی تنزلی کا کیا کیا وضائق کیا کرپشن ہے کیا اس میں کوئی وہ موریلٹی ختم ہو گیا میڈیا کی جو ایتھکس تھی آپ ان دونوں پوائنٹس کو کور کرے پھر وہی شروع گیا آپ کا سار پھر وہی مسئلہ ہوگی ہے اب آس پر آپ کی وہی ایک دس سیکنڈ کے لیے وہ ٹھیک رہتی اس کے بعد ہو جائے میں تو انشیس جان کے گفتگو لوگ مصطفیر جی سر نہیں سر پھر وہی آج کچھ سیریس پرابلم ہے آپ کی طرف آچھا رنگی صاحب کو ہم سننا چاہتے ہیں لیکن اس میں نہ ان کی غلطی ہے نہ ماری ہے صرف یہ کہ یہ جو سسٹرم ہے ٹکنالوجی جیسے بس پاپر صاحب کو پاپر ماری تھی آہ اور ان کو نے ان پہ لے لیا can you hear me now جی سلنگی صاحب آپ carry on ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے آواز جی بلکل آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے آچھا اچھا میں یہ کہہ رہا ہے کہ دو ہزار تین میں جب پرویز مشرف نے میڈیا کو پرویٹائز کیا تو اس وقت ہوا یہ کہ بہت سارے ایسے جو گروپس تھے جن کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ انہوں نے میڈیا ہاؤسز کھول لیے ٹی وی سٹیشنز اور بعد میں ریڈیو سٹیشنز بھی ان لوگوں کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے میڈیا ہاؤسز اور بھنیا بھی مقصد انہوں نے اور جو بہت سارے کاربار انہوں کو انہوں کو محفوظ بڑھونا تھا چھوٹا آپ کو پاکستان کے میڈیا سین میں جو تباہین آئی ہے اس میں آپ کو میڈیا ساتھ آئی جی 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 تھوڑی تھوڑی کٹ کے آ رہی ہے پھر وہی آ رہی ہے آواز لیکن کٹ کے آ رہی ہے آج ضavir ڈجی جی جی nói لیکن کہ ڈجی پوائنٹ ہمیشہ ہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کیس بہت بڑا لگا ہوا ہے اور اس کیس کا سیاست اور صحافت سے بہت کیا تعلق ہے جی سولنگی صاحب آپ کہہ رہی ہم رکھیں ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی بلکل آ رہی ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس وقت جو میڈیا میں جو آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں اس کی بنیاد پر یہ ہے جے تیوستے شرکتن سیدل عشان سے ہی چیو سو جائے ہے جو کم تشکل سکر سوکر ہی سیدلوہ ہی ساتھ ہے جو بہت کیا ساتھ ہے لیکن آپ پر سے ملاحظ Iskeyенного لوگ لاسکر لبخواہج 만�ان آج کچھ مسئلہ ہے سوال تو ایسا تھا کہ پاکستانیس کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ میڈیا ہم کسی تھرڈ برسن سے بات نہیں کر رہے یہ میڈیا کے سٹالورٹس ہیں اور بڑا کام کیا ہے ریڈیو پاکستان کے بھی اور بڑے نامی گرامی اور سینئر اور تاریخ ایک صحابت کی ہیں یہ تو ان لوگوں سے ہم سوال کریں نہ کہ ہم ایک پارٹی بازی میں کسی کو ہم کریں تنقید کریں تو اچھے یہ ٹھیک ہے چلے مجھے سنبھا رہے آپ ایسے لائیو آئے دیں یہ بھی ٹھیک ہے جی پلیس کہہ رہا رہا تھا کہ یہ جو اس وقت جو میڈیا میں جو مسائل ہے اس کی جو دنیا ہے کو پردیس مشرف نے ٹھیک ہے جب دو ہزار ٹھیک میں اس نے میڈیا کو پرابیٹائز کیا تو بہت سارے ایسے لوگ جن کے اور مختلف طرح کے کاروبار تھے جن کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا جی سابون والے تو شیمکو والے اور مختلف طرح کے کاروبار کرنے والے لوگ ان کو انہوں نے میڈیا کی لائیسنس دیئے اسے ایسے بڑا ہے دوسرا ایسے تمام لوگوں کو میڈیا اندسٹری کے اندر اس نے ان کر دیا جن کا میڈیا سے اور اس کی اخلا کیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ٹھیک اب جو اس وقت جو آپ کو نظر آئے گا سوائے جیسے دان گروپ ہے یا جنگ گروپ ہے اس کے علاوہ کوئی تیل بیچنے والے ہیں کوئی سابون بیچنے والے ہیں کوئی پیوی تعلیمی دارے ہیں وہ چلانے والے لوگ ہیں تو ایک تو جو وجہ ہے وہ یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو لوگ آئے ہیں خاص طرح ٹھیک ٹھیک یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑے بہت مانے پہ ایسی تنخواہیں لوگوں کو ٹی بھی اینکرز کو دیئے جس کا اور ایسی جاب میں نوکریوں میں سب بھی نہیں تھا چیم.... کرتے پہ کرتے پہ ممکین کیونکہ یہ لوگ ہیں ان کی اکسرات ان کاروباروں سے پارک رکھتی ہے جہاں پر بہت سارا جو ہے وہ بلیک منی تک تو فولاسس جو ہے وہ کمپرسیٹ کرتے ہیں اپنے باقی جو کاروبار دے ان کے حوالے سے یا جو میڈا ایٹری میں جو جو ان کی بیلنس شیٹ تھی وہ نیگٹر دکھاتے دے لیکن اس کو کمپرسیٹ کرتے دے دوسرے جو کاروبار دے ان کے حوالے سے تو ایک ایسی سورتحال بری اب جو پریش اپس آئے ہیں موجودہ ہائیبر اوڈر کے اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ اسی بیسے کوئی استعمال کیا گیا اور بہت سارے جو لوگ تھے جو کسی طور پر بھی اخلاقی سرافت کرنا چاہتے تھے تو جو کہ عوام کے دیے ہو ان کو ان کو پریش چل کروا کے ہی ہی سیڈوں پہ ان کو فارقا گیا تو اب جو ہے وہ اس وقت جو ٹی وی انڈری ہے کرسکر اس کے اندر اکثر ایسے لوگوں کی ہے جو کہ بڑے سیڈوں اور مجید رشترار ہیں ان کی ہاں میں حاملاتی ہے وہ کہتے ہیں دن تو یہ کہتے ہیں دن ہو کہتے ہیں دن ہو تو وہ رات دے تو یہ جو قشن اور یہ جو طاقت کے سامنے جھکنے کا جو کچھر ہے میڈیا میں یہ اسی طرح سے پیدا ہوا ہے حالانکہ آپ کو یہاں دھگا کہ زیاوزت کی امریت میں اور اس سے پہلے ایوک کی امریت میں شہافی جو ہے وہ اس طرح سے بھکنے والے نہیں وہ اس طرح سے جھکنے والے نہیں یہ جو کچھتا ہوا ہے یہ پہلے سمشت کے زمانے سے شروع ہوا اور بھیڈ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت احال یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اب پر چل گیا ہے کہ جو دومین سے نہیں گیا ہے خاص طور پر ٹیلیویٹ نہیں گیا وہاں پر کوئی سچ کو سچ کہنے والا نہیں ہے بہت ہی کوئی ایک آت لوگ جن کے حالے سے آپ کہہ ستے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو واقعی آوان اچھا سر ایک سوال مجھے پہلے ہی آگیا تھا گلگت بردستان سے میڈیا کے حوالے سے سوال بڑا ٹچی سوال ہے اور یہ وہی بات ہے جس طرح بلدستان میں محرومیاں اسی طرح گلگت بردستان کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم میڈیا کو اپنی گزرشات لکھ لکھ کے دے دے کے تھگے ہیں کہ وہاں کے دو سکول ہائی سکول بننے تھے وہ پروجیکٹ کدھر گیا کوئی پتہ نہیں پھر اپنی تین سے ہونے پھر انہوں نے کہا جی کہ ہسپیٹلز کا تھا وہاں پہ ملکیت حق ملکیت کا جو گلگت بردستان کے بردستان کے لیے بیپس پارٹی نظر لگایا تھا وہ کوئی پروجیکٹ نہیں کرتے میڈیا والے پھر تیسا بھی انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی جس سے میں میں خود گلگت بردستان کے جو فورس نے جنگرات ہے ان کی نگرانی کے لیے ایف سی کے وہ جو ہے نا ہم لوگ کیا کریں گے ہم ہمارے لوگوں میں نفرت پھیل رہی ہے اس وجہ سے ہو اور محرومی کا جو ہے نا وہ زیادہ گہرائی ہو رہی ہے اس میں تو آپ کا نیاد ہو رہا ہے آپ مطلب اس وہاں سے حوال پھر تیسا بھی آپ وہاں کے اصحافی لیں چاہے سیاستدان لیں کمیونٹی کے تو آپ کے آپ کے حوالے یہ میں سر کہ ان کی تکلیف آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کے حوالے کریں گے کیا کریں گے سر ملسکر و کیا ہے جو ایف سر ملسکر و ایف سر ملسکر و ایف روڈیو کے لوگ ہیں جو ان کی جو آواز ہے چاہے جو دینا بہت مشکر ہے اس کی بجا یہ ہے کہ ٹی پی میڈیا بھی وہ چلتا ہے وہ میٹرز پہ اب یہ اندازہ کریں کہ سب سے جئے کہ میٹرز پہ خطیق ہے اس کے بعد پاکستان کے بڑی شہر ہوگی ہے تو کیونکہ یہ اور دلگت بلکستان کی کوئی ریٹنگ نہیں ہے نہ وہاں پر کوئی ریٹنگ کے میٹرز ہیں تو پی وی میڈیا کے لیے وہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ اخبار کے اندر آپ کی خبر چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے ہم نے کئی پروگرام اور میں نے آپ سے جو بھی دوست ہیں جنہوں نے آپ کو پیغام دے جائے میں آپ کے کانٹیک لوں گا اور ہم جو بھی مسائل ہیں مشکلات ہیں ان پر بات کریں گے لیکن میڈیا پر بات کرنے کے ساتھ میں بھی یہ کروں گا کہ بلکستان کا معاملہ پہلے بھی سپریم کور کے اندر آیا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم اسلاحات کریں گے فلاں کریں گے عمران خان نے بھی الیکشن سے پہلے بکا دے جائے میں آپ کو صوبہ بنا کے دے رہے حالانکہ وہ جھوٹا بادا تھا کیوں کہ گلگت بلکستان کے جو لوگ ہیں ان کو صوبہ تب تک نہیں مل سکتا تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ابھی جیسے وہ سینٹ کی سیدھے جتنے کے لیے تو یہ کہے کہ جہاں پھائین کی ترمیم آ رہے ہیں گلگت بلکستان کے در گیا وہ تو پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے اب وہاں آپ نے جو بھی جورو بھی رہا آپ نے وہاں پر پیچی آئی کی حکومت بھی بندوا دیا ہے جو وعدہ کیا تھا عمران خان نے گلگت میں کھڑے ہو کر وہ وعدہ کیا تھا برا ہوتا کیونکہ گلگت بلکستان کے دو لوگ ہیں جنہوں نے لڑ کر آزادی حاصل کی اور خود پاکستان جناہ صاحب سے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان میں شامل کرو تو باقی پاکستان کے لوگ تو برچی کے سریعے یا بورٹ کے سریعے پاکستان میں شامل ہوئے لیکن جو لوگ لڑ کر پاکستان میں شامل ہوئے ان کے بنیادی حقوق کب ملیں گے یہ ایک سوال ہے جو کہ میں بھی پوچھنا ہوں تو ان کو چاہیے کہ سپریم پورٹ میں دوبارہ اس پر پیٹیشن بھی داخل کریں لیکن رید اپ کے پلٹ فارم سے ہم ان کے جو مسائل ہیں جو انہوں نے بتایا اس پر ضرور بات کریں جی اس پر ضرور رانوائی ملی چاہیے سر وہ بڑے بریلیٹ پولٹیشن ینگ ہے اور میرے دو پروگرامز میں آیا بڑی ہائی ریٹنگ ناتے بڑا 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 ینگ من ہے وہ اچھا سر یہ سوالات یہی آٹے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ اتدر حلقوں کے کنٹرول میں ہے آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ مشرف تو چلا گیا یہ مشرف میں جو کام کیا تھا اسی طرح کے سیاستدان لائے تھے مشرف میڈیا اس طرح کا لے آیا تو ہم کوئی پچھوی میں گم ہو گئے ہیں یہ کیسے ٹھیک آپ تو سارے محکمہ ذرات کے ریٹائر آفسران ہر جگہ پہ قابض ہو گئے ہیں ان کو کیسے اٹھائیں گے کیا نئی حکومت کیسے کریں دیکھے صحافت جو ہے وہ کسی جزیرے پر آباد نہیں ہے صحافت جو ہے وہ ملک کی نظام کا حصہ ہے جب تک ملک میں جمہوریت میں آتی صحافت آزاد نہیں ہوگی اس کیلئے کہ ملک کی جمہوریت کی جو باہل ہے وہ خساسوں کے لئے ضروری ہے جمہوریت جو ہے حقیقی جمہوریت صحافت کے لئے بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کے لئے اقصید ہے بغیر آزادی کے صحافت کبھی پہرشنگ کرسکتے کی تو آپ دعا بھی کریں دعا بھی کریں جمہوریت آئے تاکہ صحافت آزاد ہوگی میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم صحافت کو اتنا رگڑا دیتے رہے کہ لوگ سمجھیں کہ شاید پاکستان میں جن کو آپ صحافی نہیں سمجھتے صحافت کا قصور ہے تو سر وہ کیا آکے آپ جیسے جو سٹرولورٹس ہیں جو بڑے نام ہیں آپ لوگوں نے دیا اتنے نہیں جرائے کہ وہ سیکھی جائیں چلیں غلط بندلی آگے تو کچھ سیکھ جائیں اچھا کام کرنے کے لئے میں تو یہ کہوں گا کہ شاید ہماری آباز میں تاکت نہیں تھی کہ ہم جو شمیں جو بزرگوں نے جرائی وہ اسی طاقت سے جل پاتی لیکن میں گھوم پکستان پھل یہی بات کروں گا کہ صحافت اور جمہوریت یہ آباز میں جڑے ہوئے ہیں جس موقع جمہوریت میں ہوگی باہر کوئی صحافت نہیں ہوگی اچھا سار آخری ہمارا جو اس کا ٹاپک ہے اکبر ایس بابر صاحب سے تو میں نے سیاست کے ساتھ پوچھا اب اور سیس پاکستانی سے ہیں پاکستانی صحافت میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں صحافی کیسے بن سکتے ہیں یا کردار ادا کیسے کر سکتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ جس وقت جو جو سیٹ ویڈیا ہے وہ تو کو ساہا 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 کر رہا ٹی وی میڈیا خاص طور پر نہیں کر رہا تو میں نہیں درخواہ کر رہا کہ نیا دور جیسے پلیٹ فارمز ان کو مضبط کریں ان کی مدد کریں اور کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے شخص طریقے سے کوئی کسی خر کوئی دوبارہ سیٹھ نہ بن جائے ان کی آپ مدد کریں کارٹوٹی بلٹی کریں ان سے جواب بھی طلب کریں ان کے پاس کتنے پیسے آئیں اور کیسے کچھ ہوئے وہ ایک ٹرانسپیرٹ طریقے سے ان کی آپ مدد کریں تاکہ جو ہے وہ عوام کی خدمت ہو آپ نے سر وہ بھی نیا دور میڈیا جو کیا یقین کریں وہ ایک آپ نے اکیٹی کھولی بھی ہے وہاں سے پروگرام بھی ہوتے ہیں اور اکیٹی بھی ہے بڑا انسان کو تاریخ پتا چلتا ہے اس طریقے تناظر میں اپنے ہار مستقبل کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں پہ میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی لڑائی ہو ایک دوسرے کے نکتہ نظر سے اختلاف بھی ہوتا ہے تو بڑے احترام سے ہوتا ہے یہ چیز اور میڈیا پہ نائنٹی نائن پرسنٹ میڈیا جو آج کل چل وہاں دیکھتے نہیں وہاں تو خوش ہوتے ہیں کہ لڑائی ہو تو جان چھوٹی ہے جی ریٹنگ بڑھ گئے یہ بہت احسوسیاق بات ہے لیکن ہمیں مادم کرنے کے بات جائے حل جوننے چاہیے اور ہمیں اس طرح کے اداروں کو مسکوط کرنا چاہیے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے اداروں کو سکوط کرنے تاکہ جو عوام جو حقوق ہیں ان پر آواز بکائی جائے سچ ہو بلا جائے یہ پاکستان کے جو اور سیز پاکستانیز ہیں جن کے لیے چھوٹا سا میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوئے کہ سیاست اور صحافت کے ساتھ میں بریج بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نئی نسلیں ہماری ڈیٹیش نہ ہو جائیں پاکستان سے علیہ دا نہ ہو جائیں تو وہ کیسے قریب آ سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تار اردو میں دیکھتے ہیں چیزیں تو یہاں کے اردو بہت تو سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ انگلیش میں وہ سمنا چاہتے ہیں تو مکس ایسی آپ یا تو ایسی بھی پروگرام کریں کہ وہ دونوں مکس ہی بولتے رہے جی ہم نے کچھ پروگرامز کیے ہیں جو سکتے ہیں سکتے ہیں انگلیشی میں سے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو پاکستانی ان کے لیے انگلیشی میں پروگرام کرنے پڑے ہیں اچھے سنر یہ ایک اور سوال آگ ہے کہ ہم اوورسیز میں تو ہر جگہ پہ کھول کے بول لے دیں پاکستان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ سوشل میڈیا پہ کھول کے بول سکتے ہیں کچھ پرابلمز ہیں کہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کیونکہ ہم بھی نہیں کہ جو پاکستان کے انگلیشی میں آتھارٹی ہے وہ اٹھا کر ہماری دیں سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک تو کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا جو مصور آپ موکل موکل کے سکتے ہیں اپنے چیزیں ہم کوئی ایسا ایڈنٹر نہیں کرنا چاہیں گے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں تک جو عمل کلوسائی ہم کو خطر ہو جائے نہیں آپ اپنے چینل پر موکل کہ سکتے ہیں موکل کہنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے یا میٹھو کہہ سکتے ہیں جس جس ہم تک جو ہے کہہ سکتے ہیں ہم ہر روز کٹے ہیں وہ اگریشی میں جس کو کٹے ہیں مسئلہ 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 آپ کبھی پرابلم کر رہے ہو نورکرٹکس کا دن آتا ہے کچھ ڈرگ پہ تو کسی کو آپ کہیں گے یہ نشہی ہے یہ گھر کی چیزیں بیچ گیا اور آپ کو پرابلم بند ہو جائے ایسا تو نہیں ہوگا نا تو آپ سر اور کچھ ہے اور سیز پاکستانیز کے لیے صحافت اور سیاست کے اعتبار سے کہ یہ جو کرپشن پھیل گیا ہے صحافت میں تو مورل کرپشن ہے لیکن سیاست میں جو کرپشن یہ خالی سیاست دالتا کی ہے یا کچھ اور بھی قوتیں ایسی ہیں کہ کرپشن ادھر پھیلی بھی اتنامی کا زیادہ لگ دیکھیں کرپشن جو ہے کرپشن کے لیچے سے کسی سے پیسے پاکستان کرپشن کی ڈیسینیشن ہے وہ یہ ہے وہ تبکات وہ جس کے گروہ جن کو انڈیو شیئر ملتا ہے یہ کرپشن ہے اگر یہ ملک مزبور اور کسان بکے رہے اور افسر شاہی جائے سویل ہو یا میرے توی ہو وہ اساسے بنا دی جائیں یہ کرپشن ہے آپ اپنے ملک کا جو بجٹ ہے اس کا تجزیہ کرے تو آپ کو سمجھا جائے گا پیسے آپ کے کدر جا رہے ہیں یہ جو آپ نے کرپشن کا کاس ہے کہ کرپشن میں فانچر کی حسنا نہیں ضروری صحافی کی کرپشن کیا کہ وہ اپنے پیشے سے بلک تجزیہ کرتے ہیں یہ بھی کرپشن ہے اچھا ایک اور ہمارے لیفٹ ونگ کے ہمارے ینگ پولیٹیشن ان کا سوال ہے سوشل ویڈیا پہ بہت کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لیبرل جو ہے لیفٹیس ویڈیا وہ نیگٹیو پروپوگنڈا جو پی 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 کے خلاف ہوتا ہے لائک سرے پروپوگنڈا کیونکہ دیکھیں وہ رسیدوں پہ وہ کیس بن گیا جی ان کا ہے اور اب معافی تو ابھی آتا ہے کہ اس گھر میں نہ وہ کبھی رہے نہ بچے رہے نہ کچھ اور صرف وہ جعوید پاشا صاحب کو کوئی گف بھیجا تھا اس کی رسید اور ایک فون کال وہ جو ہے نا وہ بنا دیئے جیشو کے یہ سرے پیلس ہے تو لیفٹ ونگ کا لیفٹ جو مائنڈ کے ہیں اپنے صافی کیوں نہیں دیکھیں نا لیفٹ کی سیاست کرنے والی پارٹی اس طرح ڈیمیج ہو رہی ہے تو آپ کا بھی یہ کام ہے ملکل پارٹی کرنا یا طاقتور کے حق میں زور کے خلاف پارٹی کرنا یہ صاحبیوں کا کام نہیں ٹھیک نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں سچ نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ یہ غلط بات کیوں پھیل رہی ہے یہ تو میڈیا میں پھیل رہی ہے نا تو صاحبیوں کا یہ سینئر صاحبیوں کا کام ہے ملتا ہے کہ اس چیز کو کانٹر اٹیک کریں پرگاموں میں موقع ملتا ہے جی میرے خیال میں جس جس کو بھی موقع ملتا ہے اس سے پہلے جب انہوں نے یہ کمیشن بنایا ون میں کمیشن جس عزمت سہید جی جی انہوں نے کہا کہ ہم سر پیلس کی بھی تحقیقات کریں گے تو ہم ہم کانو باہر سے بات کی اور ہم نے ہمیں یہی باتا ہے کہ یہ آئین کا ڈیرہ جس کے اندر لکھا ہے کہ کسی بھی بندے پرے یہ موقع چلا ہو وہ دبارہ نہیں چل سکتا ہے ڈبل جاپڑی نہیں سکتا ہے ڈبل punشمنٹ نہیں سکتا ہے تو جب آسر فرطاری کو اس کیس میں اگوٹ کیا گیا تو جو کہ وہ کمیش اس کی تحقیقات کر سکتا ہے اسی طرح سے ہدیبیا جو کیس تھا وہ بھی سپرین کورٹ نے اس کو خارج کیا سپرین کورٹ میں خارج کی تو جب ایک کیس میں ختم ہو چکا تو وہ دوبارہ آپ کیسے جل سکتا ہے نہیں تو سر یہ چلے آپ کی بات اپنے بہت اچھی بات کی اب عدالتوں میں یہ چیز جائے گی لیکن یہ جو سیاہ ترین دور تھا زیا الحق کا وہاں پہ کچھ غلط نہیں ہوا وہ کیوں نہیں اس میں لاتے مطلب وہ بھی کوئی گنے نا یا مشرف کا دولے قتل کروایا وہ انہوں نے بھٹو ساپر کیسے انہوں نے دونمبریاں کی ہم لوگوں کو جب بھی موقع ملتا ہے اسی لوگ ہیں جو اچھا سر وہ جو آپ نے پہلے بات کی پی 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 کا دوست نے لکھ دیا ہے کہ پی پی کو پاکستان کور سے دے دیا سر پی لیکن آپ دوبارہ نہیں کر سکتے تو یہ سوال سیر وہ بھی صحافی ہیں وہ کہہ رہے جی کہ صحافی کا جو سچ چونہ ہے یہ کرپشن ہے کے نہیں بلکل کرپشن ہے اور یہ طرح سے صحافتی بگیانتی بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ صحافت کے بگیان کوئی اور شوکت عزیز اور مطلب یہ دس سال کون حساب لے گا وہ ایسے دکان کا شٹر بند کر چلے کہ کوئی پوچھتے نہیں ہونے شوکت عزیز تو ایک ملازم تھا جو اصل جو ان کا مالک مالک شرف اس کے خلاص جو ٹرائل کوٹ سا اس ملازم کو سزا دی اس مقدمے کا کیا ہو اس کے سزا کو ختم بھی کر دیا اس کے خلاف جو اپیل سپریم پورٹ میں موجود ہے وہ کئی فریزر میں گل ہو گئی کوئی کاروائی نہیں کر رہی تو یہاں پر تو زور ہو دشمن تو فولاد ہے موہ میں موہ 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 کر دوں کیونکہ سر آپ یہ سوال ابھی لوڈ ہو رہا ہے میرا سوال یہ کہ میڈیا عوام کے سامنے سچ لانا میڈیا کی زمداری نہیں ہے اگر پاکستان کی عوام تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں میڈیا آنکھوں میں پڑھے پڑھے کہ میڈیا کی ذہر ہے آپ نے بتایا ہے آپ کرتا ہو رہے ہیں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں میرا سوال سر اسی میں یہ ایڈ کر لیں کہ آپ کتنے پور امید ہیں سیاست کو تو چھوڑ دیں سیاست کا تو جب تک وہ ہے وہ علیہ دا ہے بحیثیت کے کسی نیے سافی کے آپ کا کتنے سالوں کا تجربہ ہے کتنے پور امید ہیں کہ آپ کے میڈیا میں بھی کوئی تبدیلی بہتری یا تبدیلی سفرات بہتری آ سکتی ہے جو تنظری کا شکار ہو چکا ہے جب تک ملک کے اندر جب پہال نہیں ہوتی جب تک عوام اور عوام کے لیے جو سیاسی کارکن ہیں وہ نیتیاتے حکومت میں تب تک ساتھ آزاد نہیں ہوگی ساتھی طور پر بہت سارے ایمان مجبوراً اپنی وہ بزارہ کرنے کے لیے ملک کے لیے کئی اداروں کے لیے آج بھی کام کر رہے ہیں صرف زندہ رہنے کے لیے لیکن جو مالکان ہیں ان کے لیے سادات طاقت پر بہلکوں کے ساتھ ہیں تاروباری افراد کے ساتھ ہیں اور جو ڈانڈے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں آپ جیسے سوال تو نہیں بنتا لیکن چلیں کسی اور کسی سمجھلے سافی آپ جیسے کسی سافی کو اگر کوریمنٹ میں آنے کی پیش کرش ہو تو انہیں ملک کے لیے ساتھ ہیں دیکھیں صحافت اور سیاست دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا اگر کوئی صحافی سیاستان بنا چاہی چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی بابلد ہی نہیں ہے یورپ میں امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں سیاست کرتے ہیں پر بیاکی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں یا صحافی ہے لیکن وہ ایک کریئے پرشویست ہوتا ہے تو یہ چیز ممک کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ حکومت میں بھی جاتے ہیں تو آپ اپنے لیے تکار کرتے ہیں یا عوام کے لیے کرتے ہیں یہ بنیادی بات بہت اچھی بات ہے یہ آخری سوال صاحب نے آپ سے یہ آیا ہے یہ بڑا اچھا بیلٹ سوال ہے یہ آپ نے صحیح کوئی صحافی جانب جواب دے سکتے ہیں اس کا یہ جو اس گورمنٹ میں سنسرشپ کی جو ورس تری کیا وہ مشرف اور زیاال حق سے زیادہ ہے یا وہ لوگ ان سے زیادہ تھے لیکن مشرف کے زمانے میں اور زیاال حق کے زمانے میں ایک ننگی سنسرشپ کی آپ کو نظر آتا کہ آپ کس کس کا حکم چل رہا ہے تب انہوں نے اس آگریت کو وہ سوٹ اور ٹائی اور سوئی کپٹا کر جو میں کو لگا دی ہے تو جو اصل جو سنسرشپ کرنے والے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی تو یہ زیادہ صحیح سکریٹے کی ہے اور زیادہ خطرنا بھی ہے یہ اس طور میں آخری سوال یہ کہ سیاستی ہے I don't think so آپ ہیں تو صاف لیکن آپ ڈیپنیٹک جواب اس کا دے سکتے ہیں کہ پی ٹائی کی گورنمنٹ جو دوزار تئیس تک کیا کچھ گین کر سکتی ہے یا سکتے ہیں پھر نہیں نکال گا آکے مزید کوئی جو ہے نا وہ محکمہ ذرات کام کرے گا کیا کہتے ہیں دیکھیں جو اس وقت معاشی اور شیاسی اور گورنمس کا قرآن وہ اس لئے ہے کہ جو پی ٹائی حکومت ہے وہ نہ اہل ہے کہ ان بہرانوں کو حل کر سکتے ہیں نہ وہ ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں نہ گورنمس کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت کنزوں ہیں اور یہ ایک ناجائز اس غیر قانونی حکومت ہے جو کہ عوام کے بوٹوں کو چوری کر کے جو ہے وہ ان کو بٹھایا گیا ہے اس لئے وہ ان برانوں کو حل نہیں کر سکتے ہیں کہ ملک ہے وہ دن با دن جو ہے وہ دلزل میں گرپا جا رہا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایسی کرکٹ ٹیم کریز پر کھڑی ہے کہ یہ جتنی لمبی دیر تک کریز پر کھڑے ہوں گے اتنا ان کا کم بھی سکور ہوگا آجستر میں تو مجھے حالان کہ میرے یقین کریں دونوں بات اوشیل ہوئے لیکن میں تشنگی نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں آپ یہ بتائیں یہ اس میں میں سوال بھی ایڈ کروں گا یہ ہمارے جو دوست ہیں بیلجیم سے صحافی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ درونے ملک صحافی کیا سچ بولنے کی جرت کے ساتھ کسی ٹی وی چینل پر مسلسل رہ سکتا ہے تو میرا سوال اس میں یہ کانٹر پورسٹن ہے میرے آپ کے ساتھ کہ جب یہ یہ خارٹ بچھار ہوتی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں اتجاج کرتے کہ یہ کس وجہ سے اس کا کیس کیوں کیوں نہیں پلیٹ کرتے ایک صحافی کا کوئی پلیٹ فرم آپ پر جو دیکھے زیاولت کے زمانے سے لے کر دیکھا جو جو یونین سازی ہے کورا ملک میں کمزور ہے صحافیوں کی جو یونین سے ہے وہ بھی بہت کمزور ہے ریل یونین سے ہے مصدوروں کی وہ بھی کسانوں کی بھیجے تو وہاں سوشائیٹی میں یہ جنرلیشن آیا ہے اور جو کچھن کا پہلے بھی ذکر دیا اس نے اس کو مزید کمزور کیا ہے تو جتک جو سہاسیوں کی جو انجمنیں وہ مصدور ہوگا ہے ریسٹ کلکس کے اندر بھی بہت ساری کارکشن ہیں بہت سارے سہاسی جو ہے وہ اس کارکشن کا شکار ہوئے ہیں ان کے جو ہے وہ ویسٹے انٹریس دیویلپ ہو رہا ہو گئے تو یہ جو کمزور کی ہے اس کی مزید سے یہ سارے مسائل ہیں آپ نے پہلے سوال کا جواب بڑا دبنگ دیا ہے میں سمجھتا نہیں تھا کہ آپ شاید اس کو تھوڑا سا لیکن بڑا دبنگ جواب دیا اب آخری سوال کے ساتھ اور آپ کے پیغام کے ساتھ سر پروگرام کو ختم کریں گے سوال یہ ہے کہ جیئرمن بلاور بوٹر صاحب کا فیچر آپ کے ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں اگلی الیکشن تاک کے ایک ینگ امید ہے اور ایک لیگیسی کو لے کے چلنے ہیں اور ایک اچھی صاف ستری سیاست بھی کر رہے ہیں اس تناظر میں بھول جائیں پیکمہ حضرات کو بھول جائیں جو طاقتیں دوسری ہیں لیکن ان کو کہاں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا پارٹی کا کر چکے ہیں یا کرنا چاہیے اور آپ کا پیغام ساتھ ہے دیکھیں پاکستان پیپوس پارٹی کا ریوائیول تب ہوگا جب پاکستان پیپوس پارٹی پنجاب پہ روائیول جب تک پاکستان پیپوس پارٹی پنجاب میں جو پس کا پہلا گھر تھا پاکستان پیپوس پارٹی بنیادی طور پر پنجاب کی پارٹی تھی پارٹی نہیں تھے جی پر ساتھوں کارڈ گناتائی تھے جی تک پاکستان پیپوس پارٹی نہیں تھے تو دوسری کمبر پر جبات دی ممتاز دی خلتانکو دی پارٹی صرف پندرہ نشی سیمیل چید پیپوس پارٹی نہیں تھے کہ وہ سندھ حکومت بنا سکے سندھ اسمبلی کی ساتھ سیٹے دی پیپلس پارٹی نے اٹھائیس کی دی سادہ اکسر بھی نہیں پیپلس پارٹی کے ساتھ سندھ میں کیونکہ سندھ کے سارے بڑے لوگ نے پیپلس پارٹی کی مخالفت لی تو جب تک پیپلس پارٹی اپنی جو روایت فیادت مزدور کسان لوگر میڈل کلاس خاص طور پنجاب میں اپنی جڑے لی تب تک پیپلس پارٹی جو ہے وہ اپنی جو کھوئی جو نشان تحسانیہ ہے اس کی حاصل وہ حاصل نہیں کر سکتی اور میں بلید کر ٹاپوں کے بلابن فٹو اس پر سکھیں گے اگر اس راستے پر چلے میں تو مستقبل جو ہے وہ بلابن کے ساتھ ہیں شکریہ آپ کا بڑے آپ سے سوالات کیے اور خاص طور پر صحافی کو جب میڈیا سے اتنے سخت سوال ملے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ نے بڑے خندہ پیشانی اور بڑے دبنگ طریقے سے اپتمیسٹک ہو کے جواب آتی ہے میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو پھر یہ ریکویسٹ کر رہا کہ نیا دور آپ یوٹیوب پہ دیکھیں آپ کو کافی ساری چیزیں ایسی ملے گی جو آپ کے دماغ کے وہ بڑی کونے کھول دے گی جو بلکل بند پڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ بہت شکریہ صاحب آپ سے رابتہ رہے گا اتزا سلنگی صاحب آپ کے ٹائم کا آپ ہی زبردستی ہے جو ہے نا ہمارے لیے مشرح رابتہ ہیں اور انشاءاللہ رابتہ ملے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے سر تینکیو بہت شکریہ جی مرتضی سلنگی صاحب کو بہت شکریہ سینئر صحافی پاکستان سے اور اس سے پہلے اکبر ایس بابر صاحب نے بھی جو ہے نا فارن فنڈنگ کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اور سیس پاکستانیس کو کیسے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے شخصیت پسندی پہ نہیں جانا چاہیے نظریہ پہ جانا چاہیے اور میک شور رہا چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ غلط جگہ پہ زکاة یہ وہ اس طرح چیارٹی بھی غلط جگہ پہ دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں بڑا پشتاتے ہیں اور ان چیزوں کو بھی سیاست کی چیارٹی جو نا ان کو بھی طریقے سے دیں اور یہ نعروں پہ بڑے نعریں دیکھ لیے ہیں ہم نے جو رہ اسلام کا نعرہ دیکھا پھر مشرف کا لیبرالیزیشن کا آگے پہلے جاستان آیا پھر مشرف سار نیبستان آگیا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں سے صحیح چیز ملیں بڑی مشکل سے جمہوریت جب چلنا شروع کرتی ہے تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پرسنل اٹیک اس طرح چھوٹا سا شوشہ چھوڑ کے مرس لنگن کر کے اور ایسا ایک جو انا میڈیا گینگ بنایا جاتا ہے کہ وہ پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید واقعی یہی غلط ہے اتنا جوٹ اتنے دواتر سے بولا جاتا ہے اور کہاں بولا جاتا ہے لوگوں کے کانوں میں نہیں بولا جاتا میڈیا پہ اب اسی لیے میڈیا کا بھی فرض ہے وہ جیسے سولنگی صاحب کہہ رہے تھے کہ بیڈیا بھی مجبور ہوتا ہے ابھی کہ اچھے بھی سے جو ہے نا صافی وہ بھی فسے میں ہے اس وجہ سے کہ دائر ہے لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ صافی بددیانتی کرے سچ چپائے وہ قرب بھی ہے وہ بددیانت بھی ہے سب کچھ ہے اور اسے صافی کہے نہیں سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج آپ نے پڑے ٹک ٹک سوال کیے باریس بابر صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اگر وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ پروف جو ہیں وہ سوالیڈ ہے صحیح ہیں انہیں کیس بین کرنا چاہیے عدالت سے بھی عمامی عدالت میں وہ بین کر چکے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کنسیڈ کر چکی ہے جب وہ انہوں نے کہہ دیا ساڑھے چھے سال بعد انہوں نے یاد آیا ہے جی ایجنٹس کی گلتی ہے ساڑھے چھے سال تک وہ اس کو پرولانگ کرتے ہیں پرولانگ کرتے ہیں کبھی کیا ایکسیوز بنایا ہے کبھی کیا بنایا ہے پھر کبھی یہ بنا لیا جی کہ وہ کہتے ہیں اپنا جوریسڈکشن نہیں ہے الیکشن کمیشن کی پھر کبھی وہ جی اکانٹس کو ہم شو نہیں کر سکتے جنہی کہ انہوں نے بچنے کی ہر طرح سے کوشش کی لیکن بکرے کی ماں کب تا خیرم نہ آئے گی آخر ایک نہ ایک دن تو چوری کے نیچے آئے گی ہم نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی بلکل اس طرح ہو جائے لیکن ہمگے بھی تو کہتے ہیں کہ آپ جو جمہوریت چلتی ہے اس پر ایک آکھ جھوٹ کا ڈال کے اور پھر لوگوں کو جو ہے نا برین واش کر کے فنینشلی کے انکسان کرتے ہیں پھر وہ ڈس ہرٹ ہو جاتے ہیں ڈس پوائنٹ ہوتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں جی سیاستدان ساری پٹ لے کے تو ایسے لوگ جو ہے نا سیاست کو بھی حدنام کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو فوج کے پیچھے بار بار چھپتے ہیں وہ فوج کو بھی یہی جوہنا آرمی ہے پاکستان فوج ہماری ہے پیپس پارٹی نے سب سے زیادہ فوج کو طاقت بار کیا ہے پیپس پارٹی کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی وہ ہمارے جوہنا سرحدوں کے محافظہ پیپس پارٹی نظریات کی جوہنا محافظہ انشاءاللہ پاکستان تقیامت دے گا آپ کا بہت شکریہ قائل عظم زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیے بٹو اللہ حافظی